ارچنا گوتم نے باندھی ساجد خان کے راکی جی ہاں دوستو ارچنا گوتم نے جیسے بگ بوس میں کہا تھا کہ وہ ساجد خان کو راکی باندے گی اور انہیں اپنا بھائی مانتی ہے اور ساجد خان نے بھی کہا تھا کہ ہاں میں تو ان سے راکی بنداؤں گی اسی کے جواب میں ارچنا گوتم ساجد خان کے گھر پہنچتی ہے اور وہاں پہ انہیں راکی باندھی ہے جس میں ان دونوں کی مچاکیاں باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ ساجد خان پوچھتے ہیں کہ کیا تم اب ہمیسا ہر سال آوگے میرے کو راکھی باندھنے جس پہ ارچنا کو ادھم کہتے ہیں جی ہاں ساجد جی میں اپنی بات کا پرومیس کبھی نہیں توڑتی ہوں اور میں نے جیسے کی آپ کو بیگ بوس میں کہا تھا کہ میں آپ کو راکھی باندھوں گی اور آپ بھی اپنی بات کبھی نہیں توڑتی ہوں اور آپ نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے تو میں اس لئے آپ کے گھر آئی ہوں بہائی کی میری پیار کی تو آپ کو سب کی عمر لگ جائے اور آپ mane ہمارے میں پہلے ہیں ایک بہت میں پہلے ہیں میں بھی کھانگی آپ کو